نوکری کی بدلے جمین معاملے میں تین جولائی کو سی بی آئی نے دلی کی راؤ زیوینی کوٹ میں ایک چار شیٹ دائر کی جس میں بیہار کی اپ مکہ منتری تیجسوی یادو کا نام بھی شامل ہے اس معاملے میں تیجسوی یادو کے پتا اور آر جی ڈی پرمک لالو پرساد یادو ماتا اور بیہار کے پور مکہ منتری رابڑی دیوی اور کئی انہیں لوگوں کے خلاف سی بی آئی پہلے ہی چار شیٹ داخل کر چکی ہے آروپ ہے کہ دوہجار چور سے نوکے بیچ میں لینڈ فور چوب سکیم کو انجام دیا گیا اس سمیہ لالو پرساد یادو ریل منتری تھے آروپ کے مطابق نوکریوں کے لیے لالو پریوار کو جمینے یا تو توفے میں دی گئی یا بیش دی گئی چار شیٹ میں تیجسوی یادو کا نام آنے پر ان کے اسطیفے کی مانگ بی جے پی کی اور سے کی جا رہی ہے بی جے پی ویدھان منڈل دل کے نیتا ویجائی کمار سنہا کہہ چکے ہیں کہ نیتکتہ کی آدھار پر بغیر دیر کیے بیہار کے ڈپٹی سیم تیجسوی یادو کا اسطیفہ لیا جانا راج کی بھلائی کے لیے ضروری ہے پورے گھٹنا کرم پر بیہار کی سیاست کرما گئی ہے ریپورٹس کے مطابق راج نیتی گھٹنا کرم پر جنتا کا مزاز سمجھ میں آ رہا ہے لینڈ فور جاپ ماملے میں چار شیٹ کے بعد کیا تیجسوی کو اسطیفہ دینا چاہیے دراصل دیکھا جارہا سی ووٹر نے راج میں کیے گئے توریت سروے سے یہ سوال پوچھے جس میں چوکانے والا آکڑا سامنے آیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تیجسوی یادو کو اسطیفہ دینا چاہیے لینڈ فور جاپ ماملے میں 47% لوگ کہہ رہے ہیں ہاں 42% لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اور 11% کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس سروے میں بیہار کے 2575 لوگوں کی رائے لی گئیں یا سروے گروہوار کو شکروہو کیا گیا سروے میں سب سے زیادہ 47% لوگوں نے کہا کہ لینڈ فور جاپ ماملے میں چار شیٹ کے بعد تیجسوی یادو کو اسطیفہ دیتا ہے 42% لوگوں نے نہیں میں جواب دیا حالانکہ دیکھا جا رہا ہے کہ لینڈ فور جاپ اس کے ماملے میں لالو پریوار کی مشکلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اگر تیجسوی یادو نے اپنے پت سے اسطیفہ دیا تو اس کے بعد بیہار میں سرکار پر خطرہ من رہا جائے گا اور اس سے میں مانا جا رہا ہے کہ نتیش کمار آنے والے وقت میں بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملاتے نظر آئیں گے اگر نتیش ایک بار پھر بی جے پی کے ساتھ آتے ہیں تو بی جے پی بیہار میں سرکار بنانے کی جو کوشش کر رہی ہے اس میں کامیاب ہو جائے گی ایس پین نائن نیوز روم کی رپورٹ